ہم اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے وزیر اعظم کا اوائی سی کے سفیروں سے ملاقات میں اظہار خیال کہا پاکستان بین المظاہب ہماہنگی کے لیے کوششیں کر رہا ہے مفتا اسماعیل کی این اے 249 کراچی میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست منظور گنتی 6 مئی کو ہوگی فریقین کو صبح 9 بجے ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچنے کا حکم تحریک انصاف کا حلقے میں ری الیکشن کا مطالبہ بھارتی نازم الامور کی دفتر خارجہ تلبی ورکنگ باؤنڈری کے چاروہ سیکٹر میں فائر بندی کی خلاف ورزی پر احتجاج کیا گیا دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کو فائر بندی مفاہمت سے مطالق اس کی ذمہ داریاں یاد دلائی گئیں سی پیک قومی منصوبہ ہے کوئی طاقت نہیں روک سکتی چیئرمن سی پیک آثورٹی کا دو ٹوک موقف کہا پشاورتہ کراچی موٹروے کا صرف ایک حصہ ہی رہ گیا ہے سکھر ہیدر آباد موٹروے پر کام چند ماہ میں شروع ہو جائے گا سکھر ہیدر آباد موٹروے پر کام چند ماہ میں شروع ہو جائے گیا